اسلام علیکم لزیز دستخان میرے اس چانل پر سبھی پیارے ویورس اسکائی ورس آنی والے سبھی پیارے سکائی ورس فرنگ کو تہہ دل سے خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسٹویں اسٹائل پنیر نوڈرس پیسپیش شر کرنے جاری ہوں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ چومنگ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور یہ ایک دم اوریجنل پرفیکٹ جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو فرق خود پتہ چل جائے گا تو پلیس اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت کم پیسوں میں آپ گھر پر بہت زیادہ کونٹیٹی میں پنیر چومنگ بنا سکتے ہیں اور یہ کافی ہے بھی ہوتی ہے تو آپ اسے ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں یا آپ چاہے تو اسے بریک فارسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں کچھ لیے بنا سکتے ہیں ریسٹو اینڈسٹائل نوڈلز بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے فیملی پیک نوڈلز ہے یہ اور اس میں سے میں نے فور پیس نکالا ہے دیکھ لیجئے صرف فور پیس لینا ہے ایک پیس جو ہے یعنی کہ ایک جو پیک ہوتا ہے ایک پرسن کے لئے کافی ہے تو یہاں پر میں فور پرسن کے لئے پنیر نوڈلز بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے یہاں پر پانی کو باہل ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں جیسے ہمارا پانی باہل ہوا ہرگا فورا ہمیں یہاں پر یہ نوڈلز کے پیک کو ایٹ کر دینا ہے اور ہائی فلم پہ چار سے پاس مینٹ لگے گا سر بول ہونے میں اتنا وقت ضرور تھیجیے گا اور زیادہ بول نہیں کرنا ہے ورنہ یہ زیادہ پک جائے گا تو پاس مینٹ کافی ہے ہائی فلم پہ تو اس طرح سے چلا دیں دیکھیں جی بہت اچھے سے بول ہوا رہا پرفیکٹ نوڈلز بنانے کے لئے میں کچھ ٹیپ بھی شیئ کیونک باخرہ تو جنیز نلوچ نہیں زیادہ نور ہوگا atrás اس چیپکری ٹ تک میں تو کچھ سے بھی پکا ہے میں اور 2 دن کچھ میں تک کر دینا میرے اور Sealہ پی viج کی کچھ پڑی آپ کو پانی کچھ میں نور ریجوِ پہنچ لگی ہے دی ممکانہس کے پاس پر کینس پڑاتے میں دکھلا رہی ہوں اسے پانی سے نکال لینا ہے اور ایک ذرہ بھی ایک دوسرے سے یہ نہیں چپ کریں گے تو سار انڈولز کو میں نے پانی سے نکال لیا ہے اور میں دکھلا دے رہی ہوں دیکھ لیجئے یہ ایک ذرہ بھی ایک دوسرے سے نہیں چپ کر رہے ہیں اس طرح سے ریسٹون والے بھی کرتے ہیں اب چلے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی میں 5 ٹیبل سپون اور ایٹ کیا ہے اور اس سے گرم ہونے دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لوہی کا کڑھائی اس کیا ہے کیونکہ زیادہ قوانٹیٹی میں بنانا ہے تو یہ کڑھائی کافی بڑھی ہے اور اس میں ہمیں کچھ بھی ایٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں دو میڈیم سائز کا پیاز لی ہوں اور اسے میں نے فائن چوب کر لیا ہے اور ہمیں ہاں پر لینا ہے سپریگ اونین یہ ایک کپ کے لگ بھاگ ہے اسے فریش پیاز بھی کہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں ریڈ شملا میرس لینا ہے اور ایک کپ گرین شملا میرس ایک کپ yen situation دو سے تین ہری میرس اس طرح سے تیسے چوب پیاؤ ہوں اور اس کے ساتھ ہمیں آپہ ہمیں لینا ہےOho ! ایک سپون چب یا ہوا لحثوڑ اور ایک ٹی بھل سپون چوب کیا ہوا ہدرک اور ایک ٹی بھل سپون کا وائیٹ پپا پاوڈر جسے شفید گول مرج ایک ٹی بھل سپون میرس لینا ہے اور ایک ٹی بھل سپون مерх صاف کیا اس کے ساتھ yepSC و میں instagram و اینجkommen بات کرتے ہیں جسے گول مرج اگر آپ اسے اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو دو ٹیز پونی آپ پر ضرور ایٹ کیجئے گا گرین چیلی ساوس اگر آپ کبھی تیل ہمارا گرم ہو چکے جیسے تیل گرم ہو چکا فوراً ہمیں چوب کیا ہوا لیٹ کرنا ہے اور اسے 10 سے 12 سیکنڈ کے لیے چلا لینا ہے جیسے 10 12 سیکنڈ ہو جائے گا اسے چلاتے ہیں ہمیں یہاں پر چوب کیا ہوا پیاز ڈال دینا ہے تو پیاز ادھرک لیسن ایک ساتھ نہیں ڈالنا تھا جس طرح سے میں دکھلا رہی ہوں بلکل ویسی بنائیے گا پیاز ڈالنے بعد 10-12 سیکنڈ سے اور اچھے سے چلا لینا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر سبزی اٹ کرنا ہے آپ چاہتے ہیں یہاں پر پتہ کو بھی بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں پر پتہ کو بھی یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرے جو فیملی میمبر ایک ہیں ان کو پتہ کو بھی پسند نہیں ہے اس لئے ہاں پر میں اسکیپ کر دیوں آپ پتہ کو بھی ضرور اٹ کیجئے گا اور جو اسپرنگ اونین ہے اسے ہم بعد میں اٹ کریں گے تو ہائی فلیم پر 2-3 منٹ اسے اچھے سے بھون لینا ہے اور ساتھ میں ہاں پر میں لے رہی ہوں 250 گرم پنیر یہ پنیر نوڈل سے تو اس لئے میں اسے پنیر میں بنا رہی ہوں آپ چاہتے ہیں تو پنیر نہیں بھی بھی یوز کر سکتے ہیں بینہ پنیر کبھی بنا سکتے ہیں تو تین منٹ بعد ہمیں یہاں پر پنیر اٹ کر دینا ہے پنیر ڈالنے کے بعد اسے بھی ہمیں ایک سے دو منٹ بھون لینا ہے ان سالے چیزوں کو ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا اس بات کا خیال رکھیں کوئی بھی چائنیز چیز جو ہوتی ہے زیادہ نہیں پکائی جاتی ہے تو دیکھ لیجئے یہاں پر ہمارا پنیر دو منٹ ہو چکا ہے دیکھ لیجئے کتنا کھولا کھولا ایک دوسرے سے چپکا بھی نہیں اب یہاں پر ہمیں بلیک پیپر اور وائٹ پیپر یعنی سفید گول میریچ اور کالی گول میریچ ایٹ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک ٹیبل سپون ڈارک سوی ساوس اور سیزوان ساوس ایٹ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ڈامیٹو کیچپ بھی ڈال دینا ہے سارے چیزوں کو اچھے سے میکس کر دینا ہے اور ہائی فلم پر دو سے تین منٹ اسے اچھے سے بھوننا ہے جتنا اچھے سے آپ فرائی کریں گے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے گا تو پہلے اچھے سے میں میکس کر لوں گی اگر مجھے کلر اس کا کم لگا تو میں بعد میں ایک ٹیبل سپون سوی ساوس اور ایٹ کر دوں گی کیونکہ چومنگ مجھے سوی ساوس اچھا لگتا ہے اور مجھے ڈارک چومنگ پسند ہے اس لئے میں بعد میں ایٹ کر لوں گی تو یہاں پر ہمیں ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کرنا ہے نمک اپنی زب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر چینیز نمک بھی ایٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں چینیز نمک ایٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہیلس کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر اسپرنگ ایٹ کر دینا ہے اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے ڈالنے کے بعد ہمیں ہائی فلم پر دو سے تین منٹ بھون لینا ہے تو جیسے میں نے بتایا مجھے چومنگ ڈارک کلر کی پسند آتی ہے تو میں نے ملا دیا ہے ملانے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا کہ یہاں پر ایک ٹیبل سپون اور مجھے سویہ سوز ڈالنا ہوگا تو میں اور ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اسکرپ کر سکتے ہیں اور یہ دوسرا ٹریق ہے آپ جب بھی گھر پر نوڈلز بنائی گا فلم کو ہائی رکھئے گا ہائی فلم پر دو سے تین منٹ نوڈلز کو ضرور فرائی کیجئے ایسا کرنے سے نوڈلز کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے اگر اس کا ٹیسٹ آپ اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون ہیہاں پر آپ وینیگر ضرور ایٹ کیجئے اس سے تھوڑا کھٹا پناتا ہے تو بہت جگر وینیگر یوز کیا جاتا ہے بہت جگر نہیں کیا جاتا ہے تو میں ہاں پر وینیگر یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو پسند نہیں ہے اس کا کلر دیکھ لیجئے کتنا زبردست دیکھ رہا ہے اور اس سے آپ جیتنا بھونیے گا ہائی فلیم پر اس کا ٹیسٹ وطن ہی اچھا آئے گا یہ ایک ٹریک ہے اور دیکھ لیجئے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو پانی سے نوڈلز کو نکال لینا ہے ایسا کرنے سے نوڈلز ایک دوسرے سے چپکتا نہیں ہے تو دیکھ لیجئے کہیں سے نوڈلز ایک دوسرے سے نہیں چپک رہا ہے اور کتنے اچھے سے یہ ہمارا نوڈل سے ہاں پر پک رہا ہے تو اس پانیر نوڈلز کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گھر میں آپ بہترین چومنگ بزار سے بھی اچھا بنا سکتے ہیں تو جب بھی بنائیے کہ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اور جب بھی اسے مکس کرنا ہے دو چمچ یوز کیجئے گا ایک چمچ آپ کو یوز نہیں کرنا ہے ایک چمچ آپ یوز کریں گے تو نوڈلز ٹوٹ جائے گا تو آپ کو دو چمچ کے ہلپ سے آپ کو نوڈلز کو میکس کرنا ہے تو فائنلی ہاں پر ہمارا پانیر چومنگ بن کے تیار ہو چکا ہے ایک دم ریشٹر سٹائل پانیر چومنگ یہاں بنا ہے آپ گھر پر بہت آسان طریقے سے بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ویج چومنگ یا نون ویج چومنگ تیار کر سکتے ہیں تو بس میریٹری کو اپلائی کیجئے گا آپ کی بھی چومنگ بہت ہی پرفیکٹ بنے گی تو اس چومنگ کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اس چومنگ کا لک دیکھ لیجئے کتنا زبردست آیا ہے ایک دوسرے سے کہیں سے یہ چپکا نہیں ہے اور زیادہ یہ پکا بھی نہیں ہے اور کم پکا بھی نہیں ہے ایک دم پرفیکٹ چومنگ بن کے یہاں پر تیار ہوا ہے اور اسے آپ چاہے تو ایکسٹرا سوس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو سوس زیادہ جائے ہیں اور مجھے اس میں کچھ بھی سوس ایکسٹرا ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارے سوس میں نے پرفیکٹ ایٹ کیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے جو سوس کا جو اسمیل آرہا ہے بہت ہی زبردست آرہا ہے تو آپ اس ویس چومنگ کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آگے بھی میں نون ویس چومنگ کے ریسپی شیئر کروں گی اور اب اسے میں گرین آرین سے سپرنکل کر دی رہی اس کا جو لک ہے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا تو آپ اسے اپنے گیشٹ کے سامنے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا سب کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس ریسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ